السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو کا سبق نمبر پانچ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک نظم ہے اور اس کا نام ہے پیارا وطن اور اس نظم کے لکھنے والے کا نام ہے یعنی شاعر کا نام ہے اختر شیرانی سب سے پہلے میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بیان کرتا ہوں نظم پیارا وطن میں شاعر اختر شیرانی نے وطن کی خوبصورت اور دلکشی بیان کی ہے یہ وطن ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں ہمارا وطن کسی جنت سے کم نہیں یہ ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے پیارے بچوں نظم پیارا وطن چار بندوں پر مشتمل ہے آج کے سبق میں ہم پہلے دو بند پڑھیں گے تو آئیے پہلے بند کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں بند پڑھوں گا اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے معانی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں اس کی مختصر تشریح کروں گا اس لئے آپ سارے توجہ سے سنیں نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن سہانہ ہے سندر ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن بیٹا اس میں لفظ آیا ہے ٹکڑا ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن ٹکڑا کا مطلب ہے حصہ پھر آگے ہے سہانہ ہے سہانہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت سندر کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارا پیارا ٹھیک ہے یہ مشکل الفاظ تھے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہیں اس کی نظم پیارے وطن کے پیارا وطن کے پہلے بند میں اختر شیرانی کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے ہم اپنے وطن کے لئے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں اور ہمارا وطن اتنا خوبصورت ہے کہ جنت کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن اتنا خوبصورت ہے کہ جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا ہے ہمارا وطن بہت سہانہ ہے یعنی خوبصورت ہے اور پیارا ہے ٹھیک ہے اور اپنی خوبصورتی اور دل کشی میں اپنی مثال آپ ہے ہم اپنے وطن سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں تو بیٹا یہ مختصر سے اس پہلے بند کی تشریح تھی آئیے اب دوسرا بند شروع کرتے ہیں یہ سر سبز جنگل لہکتے ہوئے یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے لہکتا مہکتا ہمارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن سر سبز جنگل یعنی ہرے بھرے جنگل لہکتے ہوئے یعنی لہراتے ہوئے یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے مہکتے ہوئے کا مطلب کیا ہے خوشبو میں بسے ہوئے آگے پھر لہکتہ مہکتہ دوبارہ آگئے ہیں اس کی میننگ پہلے گزر چکے ہیں لہکتے اور مہکتے میں اس کا مطلب بتا دیا گیا ہے اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں نظم کے دوسرے بند میں شاعر اختر شیرانی کہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں ہر طرف ہرے بھرے جنگل ہیں ہمارے وطن میں ہر طرف خوشبو میں بسے ہوئے باغات ہیں ہر طرف پرندوں کی چہ چہاہت ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہمارا وطن ایک خوبصورت باغ کی طرح ہے ہم اپنے وطن سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں تو بچوں آج ہمارے دو بند مکمل ہو گئے اس لئے ہمارا سبق ختم ہو گیا اگلے سبق ہمارا آخری دو بندوں پر مشتمل ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ